میں ہر دن عظم کرتا ہوں کہ میں فلان فلان گناہ نہیں کروں گا لیکن تین چار دن بعد میں پھر وہی گناہ میں اپتلا ہو جاتا ہوں کوئی علاج بتائیں اس میں ایک دم بڑا علاج اس میں سے اہم چیزیں کیا ہیں؟ نماز کی پابندی لیکن رسمی نماز نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب نماز روکتی تو ہم کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ اس لیے نہیں رک رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں دیکھیں یاد رکھیں جو نماز اللہ نے بتائی ہے اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ اٹھک بیٹھا کر لو کوئی کی طرح ٹھونگ لگا لو ایسا پڑھو جو تم کو خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا ہے؟ دیان کہیں ہے اور تم کہیں ہو ایسی نماز نہیں وہ ایسی نماز جو اللہ نے بتائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ آدمی کا پورا دھیان نماز میں ہو وہ اللہ کے آگے اپنی بندگی کے عہد کو یاد کر رہا ہوں کہ میں پابند ہوں اللہ کے حکموں کا اور وہ جو پڑھ رہا ہو اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی اہدین السراط المستقیم یہ اس کو معلوم ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تب جا کر اس کے دل پر نماز اثر کرے گی نماز کوئی ماجیکل سلوشن نہیں ہے نماز عملی مشکہ ہے نماز اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش ہے جب تک کہ شعوری طور پر نماز نہیں پڑھے گا دھیان کہیں اور ہے تو نماز کیا فائدہ اس کو پہنچائے گی ویسی جیسے ایک آدمی نصیحت کی مجلس میں بیٹھا ہے اس کا دھیان کہیں اور ہے نصیحت کی مجلس میں بیٹھ لینے سے اس کی اصلاح تھوڑی ہوگی جب تک کہ وہ دھیان نہیں دے گا نصیحت کے اوپر عزب نہیں کرے گا اس کی مطابق بننے کی ایک تو نماز صحیح ہو دوسرے صحبت اس کی صحیح ہو تیسرے یہ کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے عامال کرے جن سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے دیرے دیرے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں نفس کی مخالفت کرنے لگے چلو بڑے گناہ میں نہیں چھوڑ پا رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نفس کے خلاف کرنے والا بنیں نفس تقاضہ کر رہا ہے نہیں پورا کریں اپنے نفس کو تھوڑا ستائے لیکن اللہ کی تاعت میں چھوٹی چھوٹی نیچیاں کریں ذکر خوب اللہ کا کسرت سے کریں ذکر کی کسرت بھی آدمی کی دل کو صاف کرتی ہے آدمی ذکر بھی کر رہا ہو اور کسی عورت کو بھی دیکھ رہا ہو ایسا ہوگا نہیں ہوگا اس کو ذکر چھوڑ کے کرنا پڑے گا آدمی ذکر بھی کر رہا اور جھوڑ بھی بور رہا ہے تو یہ نہیں ہو پائے گا تو ذکر کی کسرت آدمی کی دل کو صاف کرے گی آدمی کو گناہ سے روکے گی